ہلو دوستو میں ہوں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈی ٹیک ویڈیوز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلوگر کے اوپر بنائیں گے بلوگر ویب سائٹ کا تھیم کیسے چینج کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ چیز نہیں پتا ہے تو آج کے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ کے جو پارٹس ہوتے ہیں جو لیاؤٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہے جس کا نام ہے subforsub.in تو اگر اس طرح کا کوئی بھی ویب سائٹ ہوتا ہے تو اس کے چار پارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے اوپر ہیڈر جسے ہم ہیڈر کہتے ہیں جہاں پہ سائٹ کا نام ہوتا ہے ڈسکرپشن ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کے ہوم بٹنس وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے نیچے ہوتا ہے بلوگ کا باڈی یا ویب سائٹ کا باڈی یہاں پہ ہمارے بلوگ اور ویب سائٹ کے جو کانٹنٹ ہوتے وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ زائٹ سائٹ میں ایک حصہ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سائٹ بار اور اس کے اندر ہمارے پاپلر پوسٹ اور ہمارے کیٹیگریز وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ سائٹ بار کہہ لاتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے نیچے کسی ویب سائٹ یا بلوگ میں جائیں گے تو جو سب سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فوٹر تو یہ چار ایمپورٹنٹ حصے ہوتے ہیں یہ چار ایمپورٹنٹ لی آؤٹ ہوتا ہے جن کو ملا کے ایک بلوگ یا ویب سائٹ بنتا ہے تو آج چلیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ بلوگر میں اگر آپ تھیم کو بدلنا چاہتے ہیں تو کیسے بدلیں گے بلوگر پر بنائے ہوئے سائٹ یا بلوگ کے تھیم کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو بلوگر میں لاغن ہونا پڑے گا لاغن ہونے کے بعد آپ لیپ سائٹ میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو تھیم کا اپشن مل جائے گا سمپلی آپ تھیم کے اپشن کو کلک کریں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کسٹم تھیم یہاں پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کسٹم تھیم ہونا چاہیے اور اگر آپ بلوگر کے دورہ دیئے گئے تھیم اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سمپلی آ کے یہاں سے کوئی سا بھی تھیم اپنے بلوگ پر یوز کر سکتے ہیں جو کی سارے فری ہے یہاں بہت سارے تھیم دیئے گئے ہیں جو بلوگر کی طرف سے ڈیفالٹ روپ سے دیئے گئے ہیں آپ ان کا یوز اپنے سائٹ پر کر سکتے ہیں بلوگ پر کر سکتے ہو آپ کا بلوگ کچھ اس طرح سے دیکھے گا لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسٹم تھیم کیسے یہاں پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کے پاس کسٹم تھیم ہونا چاہیے تو دیکھیں میں یہاں پہ ایک فری تھیم ہے میں یوز کر لیتا ہوں یہ فری ورزن ہے حالانکہ اس کا پیڈ ورزن بھی ہے لیکن ہم فری ورزن یوز کر سکتے ہیں زیادہ تر بلوگر فری ورزن ہی یوز کرتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ ناو کو میں کلک کروں گا اور یہاں پہ سیپ بٹن کو دبا دوں گا اور یہ ہمارے سسٹم میں ڈاؤنلوڈ ہو گیا تھیم بہت چھوٹا ہوتا ہے دو سو کے بھی ڈیڑھ سو کے بھی اسی طرح کا تھیم کا سائز ہوتا ہے اور یہ زیپ فورمنٹ میں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اسے انزیپ کر لوں گا ڈبل کلک کریں گے اور ہم اسے یہاں سے انزیپ کر لیں گے ایکسٹیکٹ کر لیں گے اوکے ہم نے کیا اور یہ ہمارے سسٹم میں انزیپ ہو گیا انزیپ ہونے کے بعد سے آپ اس کے فولڈر کو اوپن کریں گے جہاں بھی یہ انزیپ ہونے کے بعد ایک پورا فولڈر بن جاتا ہے فولڈر کو آپ کو اوپن کرنا ہے دھیان رکھئے گا اب فولڈر کو اوپن کرنے کے بعد سے یہاں پہ دیکھیں گے تو بہت سارے یہاں پہ فائل ہے یہاں پہ بہت سارے فائل آپ کو بنے ہوئے دیکھ جائیں گے اس میں سے آپ کو ایک فائل ڈھوڑنا ہے جس کا extension xml documents ہے یعنی کہ یہ بس ایک ہی ہوگا جس کا extension ہوگا xml documents آپ کو یہ ڈھوڑنا ہے دیکھیں میں دکھاؤں extension کون سا ہے تو دیکھیں یہ extension لکھا ہوا ہے تو یہ ایک ml documents لکھا ہوا ہے simply اسے ایک بار کلک کر کے copy کرنا ہے اور یہاں سے اس کو نکال کے اپنے desktop پہ کہیں بھی اس کو save کر دینا ہے paste کر دینا ہے ہو گیا واپس اب ہم جائیں گے اپنے blogger کے dashboard میں اور یہاں پہ آپ کو یہ customize کا option دکھ رہا ہے اس میں یہ arrow دکھ رہا ہے چھوٹا سا simply آپ کو اسے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھے گا restore کا option simply اسے کلک کریں اب یہاں پہ آپ کو دیکھے گا upload کا option simply اسے کلک کریں اور جب آپ upload کا option کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا desktop open ہو جائے گا یعنی کہ یہاں سے آپ کو اپنے computer کا file لینا ہے تو یہاں سے ہم نے جو theme download کیا تھا ہم اس theme کو لے لیں گے تو ہمارا theme یہ ہے ہم اسے کلک کریں گے اور اس کے بعد نیچے open button ہے simply ہم open button کلک کریں گے اور یہ theme upload ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارے blog کے اوپر جب یہ upload ہو جائے گا تو ہمارا blog اس theme کی طرح دیکھے گا جو ابھی ہم نے download کیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں restoring theme یہاں پہ لکھا کے آ رہا ہے اور یہ زیادہ time نہیں لیتا ہے آپ کے site اور blog کے اوپر depend کرتا ہے اگر site اور blog نہیں آیا تو بہت جلدی ہو جاتا ہے یا پھر یہ 2 سے 3 منٹ کا وقت لیتا ہے تو ہمارا theme upload ہو گیا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ theme upload ہونے بعد کیسا دکھتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو پرانا رکھاتا ہوں دیکھیں کچھ یہ theme تھا جو پہلے لگا ہوا تھا جو کہ blogger کے طرف سے یہ by default تھا تو اس theme کا استعمال کیا گیا تھا اور یہاں پہ article دیکھیں بلکل بکواس تھا بلکل اچھا ہی نہیں دکھتا تھا اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ photo جو ہے overlap ہو رہا ہے ادھر sidebar کے اوپر اس کے علاوہ نیچے جائیں گے تو یہ کچھ خاص بڑیہ نہیں تھا اور یہ full body بھی نہیں تھا یعنی کہ یہ بہت چھوٹا سا theme تھا تو یہ اچھا نہیں تھا default تھا ابھی ہم نے جو theme upload کیا اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ theme upload کیا ہے یہ کافی شاندار ہے اس کا اوپر آپ دیکھیں گے heading وغیرہ جو title وغیرہ ہے جو header ہے وہ کافی اچھا ہے یہاں پہ add لگانے کا option ہے یہاں پہ آپ کے blog کا نام ہونا ہے یہاں پہ آپ کے home screen ہوگرہ سارے button ہونے ہیں تو یہ کافی شاندار دیکھ رہا ہے دیکھنے بھی بہت اچھا دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ ساری چیزیں ہیں اگر کوئی بھی یہاں پہ آپ click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں post یہ article open ہو گیا اور کچھ اس طرح سے اس کا photo بھی overlap نہیں ہو رہا ہے اور یہ بڑی الگ رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ theme ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ تھوڑا سا customize کر سکتے ہیں اب customize کرنے میں کیا کیا چیزیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کی paid اور free version کا سب سے بڑا فرق کیا ہے اگر آپ پیسے دے کے خریدتے ہیں اور free میں لیتے ہیں تو template کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو free میں نہیں ملتی ہیں پیسے دینے ملتی ہیں لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آپ کو سب سے نیچے دکھے گا یہ created by sora template یہ اس company کا نام یہاں پہ رہے گا جس نے اس template کو بنایا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے ہیں یا اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ چیز بھی رہے گا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے اور شروع میں سب لوگ free theme کا ہی use کرتے ہیں کوئی خریدتا نہیں ہے بعد میں جب income ہوتی ہے earning ہوتی ہے تو خریدتے ہیں تو یہ ہمارا theme ہو گیا یہ ہمارا home button ہو گیا home button کو جب ہم click کریں گے تو دیکھیں سیدھا یہاں اپنے home پہ پہنچ گئے اور یہاں پہ ہمارے سارے article آ گیا اس طرف سارے article آ گیا یہ ہمارا body ہو گیا یہ یہاں پہ sidebar ہو گیا اور سب سے نیچے اگر ہم جائیں گے تو یہ ہمارا footer ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اپنے blogger کے اوپر بنے ہوئے website یا blog کے theme کو change کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ ایک custom theme اپنے blog پہ لگانا چاہتے ہیں blogger کے blog پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو theme download کرنا ہے تو ویڈیو کا description میں ایک لنک ہے آپ اس کو click کریے جب آپ اسے click کریں گے تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ تین ایسی website کے بعدیں بتایا گیا ہے جہاں سے آپ blogger کے اچھے اچھے template free میں download کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے blogger میں use کر سکتے ہیں میں نے ابھی جو theme download کیا تھا آپ کے سامنے اس ویڈیو میں میں نے یہاں سے click کر کے اس کو download کیا تھا تو آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں یہ link ویڈیو کا description میں اور اگلے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ blogger کے theme کو upload کرنے کے بعد اس کو edit کیا جاتا ہے یعنی کہ جو side میں چیزیں ہیں اسے کیسے ہٹائی جاتی ہیں جیسے یہاں پہ یہ چیزیں ہیں ان کو اگر آپ کو ہٹانا ہو تو آپ انہیں کیسے ہٹائیں گے یہاں پہ نیچے اگر کوئی چیز ہٹانا چاہتے ہیں آپ جیسے most popular اسے ہٹانا چاہتے ہیں اسے ہٹانا چاہتے ہیں یا پھر اسے ہٹانا چاہتے ہیں تو کیسے ہٹائیں گے یا ان کے جگہ آپ کچھ اور لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لگائیں گے یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو بتاؤں گا اس لئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو کر لیجئے bell icon button کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو notification مل سکے میرے نئے ویڈیو کے تو اس ویڈیو کو اگر ابھی تک like نہیں کیا تو like کر لیجئے چینل subscribe کرنا مد بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے